نمسکار اسم کوکنگ لیب میں آپ کا سواغت ہے آج ہم بنائیں گے تاجے ناریل کے لڈو جو کھانے میں ایک تم سوپ ہوں گے تاجے ناریل کے لڈو بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر ایک تاجہ ناریل لیا ہے ہم نے ناریل کے اوپر کا جو حصہ ہے اس کو ہٹا دیا ہے کیونکہ اسے ہٹا نہ بہت جروری ہے ہم نے یہاں پر ناریل کے سفید پارٹ کو لے کر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ لیا ہے اور مکسی جار میں ڈال کر پیس لیا ہے آپ چاہیں تو اسے قدو کس کر سکتے ہیں اس سے ہمارے تاجے ناریل کے لڈو کا برادہ بن کے تیار ہو جائے گا ہم نے ڈیڑھ کپ تاجے ناریل کا برادہ لیا ہے اور ایک کڑھائی میں ڈال کر ہم نے لو فلیم پر اس کو بھون لیا ہے برادے کو اتنا بھوننا ہے کی ناریل کا پانی سوک جائے ہمیں اسے جیادہ نہیں بھوننا ہمیں ناریل کے برادے کو لگتا چلاتے ہوئے تھوڑی دیر بھوننا ہے ہم نے ڈیڑھ کپ ناریل کا برادہ لیا ہے تو ہم یہاں پر آدھا کپ بسی ہوئی چینی ڈالیں گے چینی آپ اپنے سواد کے انصار کم یا جادہ لے سکتے ہیں فلیم کو ہمیں میڈیم رکھنا ہے اور لگتا چلاتے رہیں گے اب ہم ڈالیں گے اس میں آدھا کپ دودھ دودھ کو ہم روم ٹیمپریچر پر رکھا ہوا ہی لیں گے آپ دودھ کی جگہ ملائی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں یہاں پر فلیم کو ہمیں میڈیم ہی رکھنا ہے ہم ان لڈووں کو بینہ کسی چاسنی کے بینہ ماوے کے بنائیں گے جو ایک دم روئی جیسے نر ملائم لڈو بن کے تیار ہوں گے اور ان لڈووں میں کوئی ملاوٹ نہیں گھر پر ایک دم فریس تازی ناریل کے لڈو بنائیے اب میں یہاں پر ڈالوں گی پیسی ہوئی ہری الائچی آپ الائچی کو کوٹ کر بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم یہاں پر ڈالیں گے ایک چمت دیسگی اور اچھے سے مکس کریں گے اب ہم اس مکچر کو ہلکا تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں اب ہم ایک جیسے لڈو بنانے کے لیے چمچ کی ساہتہ لیں گے اس سے لڈو ایک سمان بنیں گے اب ہم لڈو کو باندھ لیتے ہیں ایسے ہی سارے لڈو کو بنا کر تیار کریں گے ہلوائی سٹائل والے تازی ناریل کے لڈو ہمارے بن کے تیار ہو گئے ہیں آپ لڈو کو فریج میں رکھ کر ایک ہفتے تک کھا سکتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ہے ویڈیو جرور پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو لائک و سسکرائب جرور کریں آج ہم بنائیں گے بینا گیر شلائے بینا گھیماوہ کے حلوائی جیسی جوردست مٹھائی تو ویڈیو کو پورا جرور دیکھیں نمسکار قسم ککنگ لیب میں آپ کا سواگت ہے تو ملک برپی بنانے کے لئے ہمیں چاہیے چار چمچ ملائی لی ہے اس کو اچھے سے فیٹ لیا ہے تو میں نے یہاں پر چار چمچ ملائی ڈال دی ہے اب میں یہاں ڈال رہی ہوں چار چمچ پیسی ہوئی چینی میں نے یہاں پر چینی کو پہلے سے ہی پیچ لیا ہے اس کا پاورڈر بنا لیا ہے اب ہم اس کو اچھے سے ملائیں گے اور تب تک مکس کریں گے جب تک چینی اس میں کھل نہیں جاتی چینی ہماری میلٹ ہو چکی ہے تو ہم اس میں ڈالیں گے الائچی پاورڈر میں نے یہاں پر الائچی پاورڈر کو پہلے سے ہی پیچ لیا ہے آپ چاہیں تو چینی کے ساتھ الائچی کو پیچ سکتے ہیں اب ہم اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم یہاں پر ڈالیں گے آدھا کب ملک پاورڈر اچھے سے مکس کریں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک کپ ناریل کا برادہ اور اچھے سے اس کو بھی مکس کریں گے ہم تب تک اس کو مکس کریں گے جب تک یہ آپس میں ملنا جائے اس کا ایک اچھا سا ڈو نہیں بن جائے دیکھیں ہمارا مکچر اچھے سے ڈو کی فارم میں آ چکا ہے تو اب ہمیں جس سالی یا ٹے میں برفی جمانی ہے تھوڑا سا اس میں گھی لگا لیں گے اور ساتھ ہی میں نے پہلے بٹر پیپر لگا لیا ہے اور یہ دیکھیں یہ جمنا بھی شروع ہو گیا ہے اب ہم پر بھی بنا کر تیار کر رہے ہیں اس کو اچھے سے فلا کر سیٹ کر لیں گے اب میں اس کے اوپر لگا رہی ہوں پاریک کٹا ہوا پستہ اس کے بعد اب ہم آدھا گھنٹے کے لیے فریج میں سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں تو آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے برفی اچھے سے سیٹ ہو چکی ہے برفی کلکل دانے دار بن کے تیار ہو گئی ہے اس برفی کو آپ آرام سے فریج میں دس دن کے لیے ٹوڑ کر کے رکھ سکتے ہیں یہ ہماری جھٹ پٹسی بننے والی کی مٹھائی بن کے تیار ہو گئی لائیے اور ہمیں بتائیے یہ ریسپی کیسے لگی اچھی لگی تو لائک اور سسکرائب جرور ترئیے